دوستو اس دنیا میں ویسے تو بہت سی رہسے میں پراجین جگہیں موجود ہیں پر ان جگہ میں سے کچھ ہی جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم انسان آسانی سے نہیں پہنچ سکتے اور اگر ہم نے بنا کسی سابدھانی کے ان جگہوں پر جانے کی کوشش کی تب اس سے ہماری جان پر بھی خطرہ بن سکتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں انہی رہسے میں جگہوں کے بارے میں نمبر دس مکائورس دوستو یہ اسرائیل کے ڈیڈ سی اور امن کے قریب ڈیزرٹ کے بیچ ماؤنٹین پر کیا گیا ایک پراجین فورٹیفیکیشن ہے جسے مکائورس نام سے جانا جاتا ہے اور آج کے سمیں اس جگہ پہنچ پانا کافی کٹھن کام ہے لیکن پراجین سمیں میں یہ فورٹیفیکیشن سے تیار کی گئی بیلڈنگ ایک بہت وشال پیلس ہوا کرتی تھی جہاں ملٹری رہا کرتی تھی اور یہاں قیدیوں کو بھی قید کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جان دا بیپٹس کو قید کر رکھا گیا تھا اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ جان دا بیپٹس کو یہاں ان کے بھائی کے دوارہ ہی قید کر رکھا گیا تھا لیکن ان کے بھائی کا انہیں مارنے کا کوئی ادیش نہیں تھا پر ان کے بھائی کی بیٹی نے ان کا گلہ کاٹ کر ایک پلیٹ میں رکھ دیا تھا اور تب ہی سے اس جگہ کو بلیک فورٹریس نام سے بھی جانا جاتا ہے جو ڈیتھ سی سے گیارہ سو میٹر کی ہچائی پر بنے ایک ریگستانی پہاڑ میں ستھت ہے دوستو حالی میں آرکیولوجس نے آفریکہ میں ایک بہت وشال اور پراشین شہر کو خوجا ہے جو آج سے قریب دو لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وشال شہر ایک سمیں پر انوناکی کا گھر رہ چکا ہے جو ایک سیلیسٹیل گوڈ تھے اور یہ سورگ سے دھرتی پر رہنے آتے تھے اور تو اور انہوں نے ہی انسانوں کو جن دیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ میسو پٹیامین پیپل آج بھی ان کی پوجا کرتے ہیں دوستو ان کے اس شہر میں بڑے بڑے سٹرکچرز کے ساتھ ہی پھل پھول کے بگیچے اور جانوروں کے لیے بھی پریابت ویوستائیں تھی اور ان سے جڑی ایک رہسمائی بات یہ ہے کہ آخر یہ کہاں گئے یہ اب تک ایک نسٹری ہے حالکہ آج جب اس سٹی کو دو لاکھ سال کے بعد خوجا گیا ہے تو یہ خندر کے روپ میں آج بھی موجود ہے اور یہ سٹی پوری دنیا میں اب تک خوجی گئی انشین سٹیز میں سے سب سے پراشین اور سب سے وشالت سٹی ہے جس کی خوج واقعی گزب ہے گوف کے روئنز تبت کے پلائٹویس کے بیچ میں ستھت پوری دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے بھی ایک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو جانکاری دے دیں کہ ان آئیسولیٹڈ روئنز تک پہنچنا کیول لاسہ سے ہی سمبھب ہے جو تبت کی کیاپٹل ہے اور اگر آپ اس جگہ سے اپنی جرنی کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ریگستان سے گزرنا ہوگا برف سے ہو کر گزرنا ہوگا اور وائیڈ لائف سے اپنی سیفٹی بھی کرنی ہوگی اس جگہ کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈز بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر کسی نہ کسی نے سات سو سالوں تک یعنی کی نائن سنچوری سے سیونٹین سنچوری تک راج کیا ہے اس دوران یہاں کل سولہ راجاؤں نے راج کیا ہے لیکن آج تک کسی کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ آخر ان راجاؤں نے اس جگہ پر کیسے اپنا سامراج جس تھاپت کیا تھا اور ایسا کیا کارن تھا جس کارن سے آج یہ جگہ مٹی میں دب گئی ہے نمبر سات The Wreckage of Mentor اس شپ ریکس کو گریس کے آولیماناس کے سمدر کے تٹ سے خو جا گیا تھا دراصل اس شپ کا نام HMS Mentor تھا جو سال 18-2 کے سپتمبر میں پانی میں ڈوب گئی تھی پر اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ شپ ایک انشینٹ شپ تھی تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ کوئی انشینٹ شپ نہیں تھی بلکہ اس شپ میں سترہ کریٹس تھی جو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ تھی کیونکہ اصل میں وہ شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آرٹیفیکٹس کو پہنچانے کے لیے نکلی تھی اور اس شپ کے ڈوبنے کے کارن وہ سبھی کریٹس میڈیٹرنین سی میں خو گئی تھی لیکن حال ہی میں گریس کے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ ان کے مرین آرکیولوجس اس شپ کے ملبے کو خوشنے میں سفل ہو گئے ہیں اور وہ ابھی وہاں سے پراجین آرٹیفیکٹس کو واپس نکالنے میں لگے ہوئے ہیں اس شپ ریک سے آرکیولوجس نے نہ کیول قیمتی جولری دوستو ایکٹن چونیشل مکنل اس ویڈیو میں بتائی گئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنا سب سے کٹھن ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جگہ انڈرگراؤنڈ ہے اور وہیں دوسری اور یہ بیلیز کے گھنے جنگلوں کے بیچ میں ہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کیو اصل میں ایک سیکریفیشل کیو تھی جسے مایا سیویلائزیشن کے لوگوں کے دوارہ یوز کیا جاتا تھا کیونکہ آرکیولوجس نے وہاں سے سیرامک پورٹس سکلز سیرمونیل آلٹرز اور اس کے ساتھ ہی کئی اور آرٹیفیکٹس کو خوجا تھا جو نا جانے کتنے سالوں سے ایک ہی حالت میں پڑے ہوئے تھے اس جگہ تک بھی پہنچنے کا کیول ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ماؤنٹین ٹیپی ریزیرف کے گھنے جنگلوں کے بیچ سے جو کی ریموٹ پلیسز کی لسٹ میں آتا ہے جو ایک بہت خطرناک جگہ بھی ہے نمبر پانچ ربانہ مکھولی ربانہ مکھولی زاغروس اراک کے کردستان ریجن میں ماؤنٹین کے کونے پر بنا ایک راکی آؤٹ کراپ تھا پر آج کے سمیں یہ ایک خندر میں بدل گیا ہے اس سٹی کے بارے میں آرکیولوجس کا ایسا ماننا ہے کہ یہ سٹی ناشنل نام کی سٹی تھی جو ہزاروں سالوں سے یہاں خالی پڑی ہوئی ہے دراصل شروعات میں اس سٹی کے بارے میں آرکیولوجس کو کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن جب اس جگہ کا ایکسکیویشن پورا ہوا تو آرکیولوجس کو وہاں سے کچھ سکھے بھی ملے تھے جن پر اس سٹی کا نام دکھا ہوا تھا اور وہ فرسٹ سنچوری بی سی کے سمیں کے تھے یہ سٹی کتنی زیادہ بڑی تھی اس کا پتہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سٹی کا ایکسکیویشن سال دوہزار نو میں شروع کیا گیا تھا اور جو حالی میں سال دوہزار بائیس میں کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد آرکیولوجس نے بتایا ہے کہ یہ سٹی کئی نیل لمبے تھی جہاں سے انہوں نے فورٹیفیکیشن سیٹلمنٹس اور ٹیمپلز بھی خوجے ہیں جن میں زورویسٹریان گوڈیس اناہیتا کی پوجا کی جاتی تھی دوستو آرکیولوجس نے گریس کے ماؤنٹ پیڈوس سے ایک ایسی آرکیولوجکل ڈسکوری کی ہے جس نے سبھی کو چوکا کر رکھ دیا ہے دراصل یہ ماؤنٹین سی لیول سے قریب 3500 فیٹ کی اچائی پر ہے جہاں سے آرکیولوجس کو ایک سٹی کے روئنس ملے ہیں جن کے بارے میں آج تک کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخر یہ روئنس کس سٹی کے ہیں اور اسے کس نے بنوایا تھا آپ کو بتا دیں کہ آرکیولوجکل ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ روئنس گریس میں خوجے گئے اب تک کے سب سے اونچے ایریا میں خوجے گئے روئنس ہیں اس ایریا سے ایکسکیویشن کے دوران آرکیولوجس کو ٹیمپلز اور کچھ پراجین انسکرپشن کے فراغمنٹس بھی ملے تھے جو 4th century BC کے تھے لگنے سٹی تک پہنچنے کا راستہ بہت زیادہ کٹھن ہے اور اگر آپ وہاں کیسے بھی کر کے پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ ضرور بیمار ہو جائیں گے کیونکہ یہ کافی اونچائی پر ستھت ہے نمبر 3 Ancient Stone Age Cave یہ Ancient Stone Age Cave کینیا کے گھنے جنگلوں کے بیچ میں ستھت ہے اور یہ وہی کیو ہے جہاں سے آرکیولوجس نے Human Engineering کے سب سے پرانے ثبوت خوجے تھے یعنی کہ انہوں نے وہاں سے کچھ ایسے ایکیپنٹس خوجے تھے جو آج سے کئی 60,000 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے اس کے ساتھ ہی آرکیولوجس نے وہاں سے Red Crayons بھی خوجے تھے جو 48,000 سال پرانے تھے اور وہی سے Sea Shells اور Ostrich Eggs کو بھی خوجا گیا تھا جنہیں انہوں نے کیو میں سجا کر رکھا تھا اس کے بارے میں Dr. Seri Shipton اور Australian National University کے آرکیولوجس کا کہنا تھا کہ یہ سبھی آرٹیفیکٹس اور ٹولز Human History کے سب سے بڑے Turning Points بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کےو میں رہنے والے انسان بیڈ سے نیکلیسز بناتے تھے اور کریون سے کلرفل آرٹ بھی بنانا جانتے تھے جو واقعی میں اسے ایک عدبھوت خوج بناتا ہے نمبر دو The Grianon of Iliac Grianon of Iliac ایک پراشین فوٹریس ہے جو آئرلینڈ میں Greenon Mountain کے بیگ پر یعنی قریب 800 فیٹ کی اچائی پر ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کے سمیے میں یہ سٹرکچر ٹھیک حالت میں نہیں ہے پر ہاں یہاں سے آج بھی اس Advanced Ring فوٹریس کے سبوت ملتے ہیں جسے 6th اور 7th سنچوری میں بنایا گیا تھا اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اسے Northern Ui Nil کے دوارہ بنایا گیا تھا جو کہ ایک Warriors کا گروپ تھا اور نا جانے کتنے سارے اور بھی ایریا پر قبضے کیا ہوا تھا لیکن 12th سنچوری میں اسے King Evelik کے دوارہ ان کا پیلس بنایا گیا تھا دوستو اگر اس کی بناوٹ کی بات کریں تو اس Ring Fortress کی Walls کی اچائی 60 فیٹ اور چوڑھائی قریب 15 فیٹ کے آس پاس کی تھی جو سچ میں ایک Amazing Discovery ہے نمبر ایک Yuzindara Fortress Yuzindara Fortress اوزبیکستان میں ریگستانوں کے بیچو بیچ ستھت ہے جو ایک سمیں پر پراشین لانڈ آف بیکٹریہ کے بارڈر کی آؤٹپوسٹ ہوا کرتا تھا دراصل یہ فورٹریس ایک بہت وشال فورٹیفیکیشن کا حصہ ہوا تھا جسے بارڈرس پر نومیٹس کے حملے سے بچنے سے بنایا گیا تھا جو آج کے سمیں تین ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا جب وہاں انٹیوکس نام کے راجہ کا راج ہوا کرتا تھا جو سیلیوسیڈ ایمپائر کے پہلے راجہ تھے لیکن نومٹس کے دوارہ کیے گئے حملے کے کارنڈ یہ فورٹریس بننے کے کچھ سمیں بعد ہی پوری طرح تبہہ کر دیا گیا تھا جسے حالی میں آرکیولوجس نے ایک ایک ایکسکیویشن کے دوارہ ہو جا ہے آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ اس جگہ سے انہیں ٹاورس فورٹریس وال اور کچھ سیرامک پوٹس بھی ملے تھے جو اسے کافی رہس سمیں بنا دیتا ہے تو دوستہ یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسنگ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تھانکیو پور ووچنگ